محمد اگو و نسلی اللہ رسول کریم اما بات اگر آپ کسی کے دل میں رہنا چاہتے ہیں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو لوگ ان کی تعریف کریں تعریف ہارے ایک شخص کو پسند دیں ان کی اچھائیاں گئیں دنیا میں کوئی برے سے برے شخص ایسا نہیں جس کے اندر کم ایک دو اچھائیاں نہ ہو تو جو اس کی اچھائی ہے اس اچھائیوں کا ذکر کریں ان کی صلاحیتوں کا ان کی خصوصیات کا صفات کا ذکر کریں یقین ہے آپ ان کے دل کے قریب ہو جائے گے اس کے بعد یاد رکھئے گا دیئے ہیں زبان ایک دیئے ہیں کیا مطلب ہے کہ لوگ دوست کمپنی گیدرنگ پڑوسی رشتے دار آپ سنے زیادہ چونکہ کاندوں ہیں بولے کم ہم کیا کرتے ہیں ہم بولتے ہی بولتے ہیں ہم سنتے نہیں یہ تو لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ نہیں بنا سکتے جگہ وہی بنائے گا دردار وہیہ بنائے گا اور متحصب وہی کرے گا محبت اسی کے دل میں آئے گی جو سنے زیادہ اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں دلوں میں چگہ بنانا چاہتے ہیں متاثر کرنا چاہتے ہیں ہر دل عدید محبوب شخصیت بننا چاہتے ہیں لوگوں کو سلام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمی یہ جادو جیسا سارے سلام ہیں حضور نے فرمایا جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو تجربہ کر کے دیکھیں آپ کسی بچے کو ایک دفعہ سلام کریں چاہت جواب نہ دیں جگہ بنانا چاہتے ہیں ہر دل عدید محبوب شخصیت بننا چاہتے ہیں جیسا کرو گے جو آپ اپنے لئے جتنا عزت چاہتے ہیں اتنا عزت دوسروں کی کرو جو آپ اپنے لئے وقار چاہتے ہیں اتنا وقار دوسروں کو دو جو اپنے لئے محبوبیہ چاہتے ہیں وہی محبوبیہ دوسروں کو دیں جو آپ اپنے لئے چاہتے ہیں اسی طرح پیش آئیں یاد رکھیے گا کہ دوسروں پر وہی چیز اثر کرتی ہے جو آپ کے دل سے ہو آپ دل سے قدر کریں وہ آپ کی دل سے قدر کریں اور پھر میرے دیدوں اسی طرح اصول پھر محبوب بننا چاہتے ہیں حد دل عدیشت سے بننا چاہتے ہیں تو پہلے تولیں پھر بھونیں کہ جب بھی آپ ان سے گفتگو کریں ان کو تول کر بھونیں کہ یہ سب یہود بات نہ ہو ان کی دلازاری نہ ہو جائے ان کی تظلیل نہ ہو جائے اور ان کے خلاف کوئی ان کا دل ٹوٹنے والی بات نہ ہو جائے کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے آپ دل توڑیں گے تو اللہ نراض ہو جائے گا تو میرے دیدوں سب سے آخری بات یہ ہے کہ دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں متصر کرنا چاہتے ہیں محبوب شخصیت بننا چاہتے ہیں علاقے میں ایک عجیب سی منفرد شخصیت بننا چاہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا قرب بھی چاہتے ہیں تو خوبصورت بن جائیں پوری کائنات خوبصورت نظر آئے گی یعنی اچھا سوچیں آپ کو اچھا ہی ملے گی اچھے بن جائیں دنیا سارے اچھی آپ کے ساتھ بنے گی بہتری سوچیں ساری دنیا آپ کے ساتھ بہتری کرے گی اور آپ دوسروں کے لئے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں محبت رکھیں پوری دنیا میں اللہ کی محبت ڈال دے گا